بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلباء و طالبات اسلامیات جماعت چہارم میں خوش شام بھی پیارے بچوں آج ہم یونٹ نمبر فائی پوائنٹ ون جو کہ دیانت داری سے متعلق ہے اس کے پہلے لیکچر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آج کی سبق کے حاصلاتیں تعالیم پیارے بچوں ہمارا پہلا حاصل تعالیم ہے دیانت داری کا مفہوم سمجھ سکیں اور دیانت داری اور بددیانتی میں فرق کر سکیں سیرت طیبہ کی روشنی میں دیانت داری کی مثالیں جان سکیں پیارے بچوں ہم ان تین حاصلات تعالیم کی روشنی میں آج کے اس سبق کو پڑھنے جا رہے ہیں اعلان سبق ہے آج ہم دیانت داری سے متعلق واقفیت حاصل کریں گے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں دیانت داری کے چند اصول یا باقیات جان سکیں گے پیارے بچوں سب سے پہلے آپ کے لئے دہرائی کے چند سوالات ہیں میں گزارش کروں گا اساتزہ کرام سے ایک ویڈیو کو روک دیجئے پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے خوش شامدید یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب اپنے اساتزہ کرام کو انتہائی محنت اور جان فشانی سے دیے ہوں گے عزیز طلبہ و طالبات اسلامی نقطہ نظر ہمارے آج کے سبق کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی 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 نے ارشاد فرمایا کہ جو دیانتدار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں جانی ایمان کا تعلق دیانتداری کے ساتھ ہے جو جتنا زیادہ دیانتدار ہوگا اس کا ایمان اتنا ہی پختہ اور مضبوط ہوگا پیارے بچوں اب آگے آپ کے لئے قبل از پڑھائی کے چند سوالات ہیں میں دوبارہ سے گزارش کروں گا اسات ذکرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے پہلے بچوں سے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیتیے خوشہ مدید یقیننا بچوں نے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب انتہائی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اسات ذکرام کو دیئے ہوں گے اور ان سوالات کی بدولت آپ نے سبق کے بارے میں بہت سی اہم معلومات کو اخذ کر لیا ہوگا آئیے عزیز طلبہ و طالبات اب ہم چند تعارفی باتیں سیکھ لیتے ہیں وہ تمام معاملات جو اللہ تعالی نے ہمارے ذمہ لگائے ہیں ان کو جائز طریقوں سے سر انجام دینا اور ناجائز طریقوں سے گریز کرنا دیانت داری کہلاتا ہے یعنی اللہ تعالی کی جانب سے جو بھی معاملات ہمارے ذمہ ہمیں سونپے گئے ہیں ان سب معاملات کو جائز طریقوں سے مکمل کرنا اور ناجائز طریقوں سے گریز کرنا دیانت داری کہلاتا ہے جو بھی شخص مرنے کے بعد جی اٹھنے پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی بھی بے ایمانی نہیں کرتا کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ بے ایمانی کرنے سے اسے آخرت میں بھی نقصان ہوگا یعنی ایمانداری یا دیانت داری کا تعلق اس بات کے ساتھ بھی ہے کہ انسان مسلمان ہو اور عقیدہ آخرت پر دل و جان سے ایمان رکھتا ہو کیونکہ جب معلوم ہوگا ہمارے ذہنوں میں قلب و جان میں یہ تصور جاگوزی ہوگا کہ اگر ہم بددیانتی کریں گے تو پھر اس کا انجام ہمیں قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا تو اس صورت میں یقینا ہماری سوچ ہماری فکر ہمیں بددیانتی سے بچانے میں کامیاب ہو جائے گی اور ہم ایک دیانت در شخص کی طرح زندگی بسر کرنے کے قابل ہو سکیں گے ایمانداری ایک شخص کے بہترین اور صاف میں سے ہے ایماندار شخص کی ہر کوئی عزت کرتا ہے انسان میں بے شمار خوبیاں ہوتی ہیں بے شمار اصاف پائے جاتے ہیں ایمانداری بہترین اصاف میں سے ہے اور ایماندار شخص کو معاشرے میں عزت اور بقار کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے دیانت دار شخص کے اصاف میں سے ہے کہ جب اس سے کوئی مشبرہ طلب کیا جائے تو وہ ہمیشہ درست مشبرہ دیتا ہے یہ ایک وصف اور ایک خوبی ہے دیانت دار شخص کی کہ جب بھی کوئی اس سے کسی مشبرے کا مطالبہ کرے تو وہ مشابرت میں اسی چیز کا مشبرہ دیتا ہے جو درست ہوتی ہے اور جو خیر اور بھلائی پر مبنی ہوتی ہے کسی کے راز کی حفاظت کرنا بھی دیانت داری کا تقاضہ ہے یعنی کسی نے آپ کو کوئی راز کی بات بتا دی اس راز کو محفوظ رکھنا اور اس راز کو فاش نہ کرنا بھی دیانت داری کا تقاضہ ہے امانت داری کے سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم امین کے لقب سے جانے جاتے تھے امین کا معنی ہے امانت دار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی امانت کی وجہ سے آپ کی امانت داری کی وجہ سے امین کہا جاتا تھا پیارے بچوں یہ تھی چند تعریفی باتیں جو آج ہم نے سکھی آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں عزیز طلبہ وطالبات میں گزارش کروں گا اساتح اکرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے پہلے بچوں سے کتاب میں موجود ان اختباسات کی درست تلفز اور روانی کا خیال کرتے ہوئے بلند آواز میں خانی کا احتمام کروالی خوش آمدیل یقیناً آپ بچوں نے درست تلفز اور روانی کا خیال کرتے ہوئے دیانت داری کا مفہوم اور بددیاندی اور دیانت داری میں فرق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ صحابہ وسلم کی سیرت تیبہ کی روشنی میں دیانت داری کا تصور سمجھ لیا ہوگا اور اسے اچھے امداز میں آپ نے پڑا ہوگا عزیز طلبہ وطالبات اب آپ کے لئے سرگرمی ہے کہ طلبہ کو ایمانداری سے متعلق ایک اسلاحی لیکچر دے بعض میں طلبہ سے پوچھیں کہ وہ اپنی عملی زندگی میں ایمانداری کے بس کو کس طرح اپنا سکتے ہیں اساتح اکرام کمرہ جماعت میں اس سرگرمی کو اس انداز میں مکمل کروا سکتے ہیں کہ وہ طلبہ وطالبات کو دیانت داری سے متعلق ایک اسلاحی لیکچر دیں اور اس کے بعد طلبہ کو عملی تجاویز بھی دیں کہ وہ ایمانداری کے بس کو اپنی زندگی میں کس انداز میں نافذ کر سکتے ہیں معاشرے میں جو ہمارے ہاں مثالیں قائم ہیں ان مثالوں کی روشنی میں ان احوال اور ان حالات کے روشنی میں طلبہ کی بہت احسن انداز میں اچھے طریقے سے تربیت کی جائے سکتی ہے تو گزارش کروں گا اساتح اکرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے پہلے بچوں کی اس حوالے سے رہنمائی فرمائی خوش آمدید یقیناً آپ کی اساتح اکرام نے آپ بچوں کو ایمانداری اور دیانداری سے متعلق بہت مفید باتیں بتائیں ہوں گی اور آپ بچوں نے اہد کیا ہوگا کہ آئندہ آپ ان باتوں پر ضرور بزرور عمل کریں گے پیارے بچوں اور باپ کے لئے گھر کا کام ہے والدین کی مدد سے یہ دریافت کریں کہ ایک ایماندار آدمی میں کون کون سے اصاف ہونے چاہیے نیز وہ اصاف کمرہ جماعت میں ایک دوسرے کو بتائیں کہ ایک شخص جس کے اندر امانتداری ہو کس طرح سے معلوم ہو سکے گا کہ وہ امانتدار ہے اس میں کون کون سے خوبیاں ہونی چاہیے ان کے بارے میں آپ نے والدین سے پوچھنا ہے والدین آپ کو بتائیں گے پھر آپ ان اصاف کے بارے میں چند ایک معلوماتی نکات کو تحریر کریں گے اور کمرہ جماعت میں جا کر دیگر ہم جماعت ساتھیوں کو اس بارے میں اگاہی دیں گے تو پیارے بچوں یہ کام آپ لوگ بھروں سے کر کے آئیں گے عزیز طلبہ و طالبات آئیے اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں آج ہم نے پڑھا دیانتداری سے مراد اپنے ذمہ کام کو احسن طریقے سے سر انجام دینا ہے ایماندار آدمی کبھی بھی خیانت نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآلہ وآلہ صحابہ وسلم نے دیانتداری کو ایمان کی آلامت طرار دیا ہے درست مشورہ دینا بھی دیانتداری کے زمرے میں شامل ہے کسی کے راز کی حفاظت کرنا بھی دیانتداری کا تقاضہ ہے امانتداری کے سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآلہ وآلہ صحابہ وسلم امین کے لقب سے جانے جاتے تھے پیارے بچوں یہ تھیں وہ چند معلومات جو ہم نے سیکھیں جن کو ہم نے اخذ کیا اور آج کے سبب سے ہم نے ان کو سیکھا آج ہم نے دیانتداری سے متعلق واقفیت حاصل کی کل ہم دیانتداری کے فوائد و سمرات سے اگاہ ہوں گے انشاء اللہ تعالی عز و جل ہم کے مطابق لیسن پلین اور ورکشیٹ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤنلوڈ کر کے ان کے رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں یقیناً آپ کے لئے سبب کو تیار کرنا انتہائی آسانی کا سبب ہوگا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازہ دیجئے ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز کل کے لیکچر میں اللہ قریب ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ